موسیقی 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 ہماری داڑییں بھی تب چھوٹی چھوٹی تھی رنگ بات میں بدلنے لگے لیکن خالصہ غالج کی ایک شروعات اس کے بعد پنجابی ڈپارٹمنٹ جمہ یونیورسٹی کے اندر کی ایک شروعات بلکل یہ سب چیزیں ہیں اور آپ کی ایک الگ سی سٹرگل تھی ایک الگ سی سٹرگل تھی سب چیزوں کو لے کے کس طریقے سے یہ سب آپ بچپن سے لے کے کلاکاری تک ہم اڈیشنل سیکٹری تک نہیں جانتے ہیں کلاکاری تک آپ کیسے شروع ہوا آپ کا سفر اور کیسے آپ یہ بیلنس کرتے ہوئے یہاں پہنچیں مستاق صاحب سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کا شکریہ ادا کروں گا کہ حقیقت میں میں کلاکار بہن نہیں پایا لیکن میرے اندر جو ایک بیسک میری نیچر میں جو بات ہے وہ وہی ہے کہ ایک آرٹسٹ کے طور پر میں نے کوشش کی اور میں آج تک وہی ہوں میں اور کچھ نہیں بن سکا حالانکہ گرسی مل گئی ہے لیکن پھر بھی میں آرٹسٹ ہی ہوں وہ ایک کلاکاری ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا اور آپ نے بات کی کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اگر انٹرویو میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں تو وہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں اگر میں کوئی سوال کروں تو اس کے جواب میرے پاس ہے کیونکہ ایک ہی علاقے میں رہے ایک ہی فیلڈ رہا ہم نے شروعات ایک ہی دور میں کی اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں حالانکہ آپ تب فیلڈ میں تھے تو ہم نے آئے جب جو بینیورسٹری میں تھے میں 1982 کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک دور تھا کہ مستی تھی پریشانیاں کوئی نہیں ہوتی تھی ہم یونیورسٹی میں پہنچ گئے تھے لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ ایک کامن انو سینس جو رہتی ہے وہ رہی ہے ہمارے پاس اور آج کے دور میں جس طرح سے جتنے ایونیوز کھل گئے ہیں تب نہیں ہوتے تھے تو ہم اس فیلڈ میں آئے تو اس وقت کا اگر ہم انیلیسز آج کریں تو ہم اس وقت کو کافی میس بھی کرتے ہیں وہ دور بھی وہ لوگ بھی جو ہمارے ساتھ رہے جو ہمارے سینئرز تھے جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی یونیورسٹی میں اپنی پوسٹ گریجیشن کے دوران جن کا لٹریچر ہم نے پڑھا جب ان سے ملاقات ہوئی ابھی آپ نے ڈاکٹرہ تمجید کی بات کی تو مجھے انہوں نے پہلی بار ایک انویٹیشن دی کہ ہم پنجاب لدھیانہ میں ایک شارٹ پلے فیسٹیول ہو رہا ہے وہ شام کو شروع ہو گیا آٹھ وجہ آپ آ جاؤں میں وہ پلے دیکھتے 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 لاسٹ پلے جلدی جلدی ختم کرنا پڑا کیونکہ صبح آنے والی تھی پوری رات وہاں پر ناٹک چلتے رہے اس میں پالی بلک پپندر بھی تھا آتم جید کا گبارے ناٹک کھیلا گیا تو میں کی ٹیم سے ملا تو میں نے امفل کیا ان پر ناٹکوں پر میں نے پی ایش ڈی کی میں نے بعد میں کی امفل میری ان پر تھی تو میں ان سے جب چنڈی گھڑ میں ملا تو پی جی کوئس میں میں جس انسان کے ناٹک پڑ پڑ کے میں اتنا امپریس ہوتا تھا میں لوگ زبانی آدھ ہو جاتے تھے ان کی سکریٹس میں اس بندے کو جب میں ملا وہ میری زندگی کا ایک بڑا مومنٹ تھا لیکن اب وہ ہمارے بڑے ہیں لیکن دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں اس فیلڈ میں کم سے کم کسی لیول تک تو گروہ کیا اور آپ نے خالصہ سکول کی باتیں جب ذکر کیا تو مجھے وہ دن یاد آگے جب وہاں ورکشاپ کرتے تھے وہ جاہے گھر کھو رہے دور تھا نکلتا رہا لیکن میں ایک بات جو آپ سے مستاق صاحب کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اپنے اندر اپنایا اسے دل سے اپنایا پھر چھوڑا نہیں نکلے ہی نہیں ہماری ہماری سبھاؤ کا انگ بن کے رہ گیا میں جب اکیڈمی میں آیا تو میں جب اڈیٹر تھا تو میرے کچھ ایز رائٹر ایز آرٹسٹ کچھ پرشن رہتے تھے میرے دماغ میں جو اس کرسی سے میں جا کے پوچھتا تھا جو ایڈیشن سیکریٹری کی کرسی تھی جب مجھے موقع ملا اس کرسی پہ بیٹھنے کا تو میرے دماغ میں وہ پرشن زندہ ہو گئے میں نے کہا آج تو ایک آرٹسٹ کے طور پہ ایک رائٹر کے طور پہ میں ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک چھوک ہے میں تھوڑا سا بات آپ کے کاٹتے ہوئے میں اس بات پہ میری آپ کے ساتھ کئی بھائی لڑائی بھی ہوتی ہیں اور وہ لڑائی تب سے شروع ہوئی جب آپ پرسی پہ بیٹھے تو میں نے ہمیشہ آپ سے یہ کہا کہ امان جی مجھے کچھ لکھا ہوا چاہیے جو آپ لکھ سکتے ہو جو آپ لکھتے رہے ہو آپ کدر چلے گئے ہو آپ بھی ہستے تھے میں بھی ہس کے چائے پی کے نکل آتا تھا کوئی بات نہیں جلدی وہ دور آرہا ہے ہم پھر ان دنوں میں لوٹیں گے اور آپ کی محفلوں میں بیٹھا کریں گے اور اسی طرح سے ہماری وہ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں یہ بیچ میں جو ایک رکاوٹ کے لیے خید پیرٹ تھا اس کے بعد سارا کانٹیری ہو جائے گا بٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے اور ان کا حل ڈھونڈا اور کچھ نہیں کیا کوئی بڑے کارنامے نہیں کیے بڑے کارنامے ویسے ہوتے بھی کوئی نہیں ہیں آپ اپنی نیچر کی مطابق جو کرتے ہو وہ دوسرے کو بڑا لگ جاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہم کام ہی ہے جیسے عام آدمی کرتا ہے اس دور میں ہمارا تھیٹر جمہو انیورسٹی میں ہم رہے جب پنجابی دپارٹمنٹ میں تو یونیورسٹی کے منچ کے ساتھ جڑے رہے امیچور تھیٹر گروپ ہمارا اپنا گروپ تھا جہاں سے ہم نے قدم رکھے اور اس دور کے ہمارے کلسی صحابیہ اور جو ہمارے لوگ تھے ویجے بردواج ان لوگوں کے ساتھ ہم نے توہ ناٹک سے جب شروعات کی میں پھر کاروں کہ میں محفظ رہوں گا کیونکہ میری بہت سی یاد ہے توہ ناٹک توہ دراصل کرشن چندر جی کی کہانی ہے اور اس کا توہ ناٹک کا کمال ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ بابا گل شرن سنگھ جی جمہو آیا کرتے تھے پنجابی سبہ میں ناٹک کرنے کے لئے اور انہوں نے یہاں پہ یہ ناٹک کیا تھا توہ توہ کے نام سے اور اس میں آج کے ہندوستان کے ایک ورشت رنگ کرمی کیول دھاریوال بھی ہوا کرتے تھے تو کیول دھاریوال سے ہم نے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ایک ایک ڈیالاگ بولتے تھے وہ تو رتن کلسی جی نے سکرپ لکھا تھا اور ہم نے وہ رول کیا تھا اور اس میں خاص طور پہ امن جی توے کا رول کیا کرتے تھے جو اس گڑے میں گھرا ہوا آدمی ہوتا ہے اور وہ ناٹک باد میں لوگوں نے ڈوگری میں بھی اس کا انواد کر کے اپنے تحریکے سے اپنے نام سے کیا تو لیکن وہ امن جی ایسے ایکٹر توہ کریکٹر کے طرف سے بہت فیمس رہے یونیورسٹی میں ہم نے اس کا ہنڈرڈ شو جو ہے آپ نے کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہم نے تو اس کے پانچھے شو کیے تھے تو جی وہ دور رہا اور میں میں نے مستی کا دور اس لیے کہا کہ مستاق صاحب ہم خوش قسمت رہے ہیں میں اب اس انٹرویو کے مہر میں نہیں ہوں نہیں نہیں ہوں ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہم جمعوں میں رہے یہیں پلے بڑے ہمیں سب جانتے ہیں سب لوگوں نے ہمیں جانا پہچانا اچھے سے میں اس طرف نہیں جاتا ہم نے کیا کیا کیے میں آپ کو ایک سیدھی بات ملوں کہ اس دور کی اور آج کے دور کی بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ یہاں سے کرنے ہم لوگ بڑی خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے ہمارے پاس ان گیجٹس نام کی کوئی رکاورٹ نہیں تھی کوئی فرسٹریشن نہیں تھے ہمارے پاس یہ موبائل نہیں تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمارے پاس اپنی سنسکریتی اپنی بٹی اپنی خوشبو اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا کھلا ٹائم تھا آج کی جنریشن سوسائیٹی بھی چھوڑ دو برادری بھی چھوڑ دو وہ علاقہ بھی چھوڑ دو محلہ بھی چھوڑ دو وہ گھر میں بھی ٹوٹا ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھا میں اکثر بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے آپ کو بھی بات بتاؤں کہ ہمارے ٹائم کیا ہوتا تھا ہماری ایک ہی شکایت ماں شام کو لگاتی تھی کہ اے سویرے نکلے آتے ہون آیا ایک کامن شکایت تھی اس دور کی آج یہ گھر گھر کی گھر گھر کی کھانی تھی آج یہ لڑکا صبح کمرے میں رات کو کمرے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتا کیا دیکھو آپ کنٹراست دیکھو آپ ہم جب گھر سے باہر ہوتے تو تو ہمارا جو بھی ہوتا تھا سب فیزیول ہوتا تھا ہم نے کھیلنا ہم نے نہانا پیڑوں پہ چڑھ گے سترے توڑنے زیادہ تر وقت تو عمر جی ہم نے کافی ہوس میں گزارا گزارا وہ میں آپ اس دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں بچپن ہمارا کیسے گزرتا رہا ہماری سب سے بڑی شکایت جو ہوتی تھی کہ یہ ہمارے کھیت کے عمروض توڑ کے خواہے چوری یہاں سے جامن خواہے یہاں سے یہ کر دیا کھیلوں میں کبڑی ہوتی تھی گلی لنڈا ہوتا تھا جمناسٹ ہوتا تھا ہمیں بیماریاں سر درد پریشانیاں ٹینچن تھکنا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اس دور کی اتنی خوبصورت اور فریش ماحول میں ہم دنے زندگی جی آج ہم آکسیزن لینے کے لیے آج خیر ابھی تو اس دور سے ہم گزرے وہ تو ہم یہ یاد نہ رہنا رکھنا چاہتے ہیں نہ اس میں سے رہنا چاہتے ہیں بٹ اب کے بعد اس کلاس سنسکریتی کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ختم ہو گئی وہ جڑیں سوخنا شروع گئی ہیں تو اس کے اوپر کی شاخہیں کیسے نکلیں گی ہم ہرے پتے کہاں سے لائیں گے ہم کیسے اپنے لوگوں میں سے وہ اپنی مہتر باشائیں کی بات کریں ہم تھیائٹر کی بات کر رہے تھے ہمارے چبوں میں جن جن لوگوں کبیر اتن جی کا آپ نے ذکر کیا اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریالٹی میں تھیائٹر کو سمجھنے کے بعد جمہوں کے لوگوں کو دیا جس میں آپ شامل ہیں میں شامل ہوں ان صاحب شامل ہیں ان کی ہی اس بیس پر ہم نے خود کو تو چمکا لیا لیکن ہم نے اس مومنٹ کو دینے کے بعد کبیر اتن کی کانٹیبیشن کے بعد ہمارے پاس کوئی بچا ہی نہیں ہے کہنے کا آپ کا تاتور ہے مطلب یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سلف کے لیے ہو رہا ہے کاؤز کے لیے نہیں ہو رہا ہے سلف اور کاؤز کی بات کو لیتے ہوئے سنگھ صاحب میں ایک چیز ہے آپ پنجابی ڈرامے سے بہت جڑے رہے ہیں اور آپ کو پنجابی ڈرامے کا سفر بھی محلوم ہے جنو کشمیر اس میں کوئی دور ہے نہیں کیونکہ آپ بڑے ایسوسیٹ رہے ہیں اتفاق سے جب آپ یونیورسٹی میں سے تو سور کے پروفیسر دفندر سنگھ جی تھے اور وہ ڈرامے کو لے کے بڑے وہ جو شیلے تھے اور انہوں نے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ جنو کشمیر میں ایک پنجابی رنگ منچ کو ایک شروعات کا دینا دیا ہے اس دور کو اور آج کے دور کو پنجابی رنگ منچ جو ہے ہمارا جنو کشمیر کا اسے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں وہ طلاب سخت گیا وہ ایک چھپڑی بھی نہیں رہی کہیں کوئی ایک آدھ بھوند بچی ہوئی ہے اور جو پتہ نہیں کن کارنوں کی وجہ سے اس کی کمیٹمنٹ ابھی بھی تھیٹر کے ساتھ بندی ہے ورنہ پنجابی دور کی بات کریں تو کسپال سنگھ کسالی یا پروفیسر دندر سنگھ جن کا بھی آپ نے نام لیا وہاں سے لے کر آپ لوگوں کی مشتاق آک بطور ڈیریکٹر ایکٹر پنجابی تھیٹر کے ساتھ کتنا آپ کی کانٹریبوشن رہی اب وہ لوگ چلے گے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو جا رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں آ رہی ہم ہم کہتے ہیں نا کہ دپارٹمنٹس میں رکت ستھان پڑے ہیں یہ دپارٹمنٹس میں نہیں ہیں ہماری زندگی میں یہی ہو رہا ہے ہمارے تھیٹر پنجابی تھیٹر کے حوالے سے بات کرے تو یا جمہو تھیٹر کی بھی بات کرے ہم قبیرتن گیا تو اب دورہ کوئی آئے گا نہیں اس طرح کا قبیرتن میں نے ہی کی بات میں بات ختم کی نا کہ سلف کے لیے تھیٹر کرنا اور کاؤز کے لیے تھیٹر کرنا اب ہمارے پنجابی تھیٹر کے آپ نے بات کی تو کسالی کے بعد حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھئے بڑی خوبصورت بات تھیٹر یا کوئی بھی آرٹ فارم ہو وہ لینگویج کوئی بھی ہو وہ کسی ایک کمیونیٹی کا نہیں ہو کہ رہتا کبھی بیلکل اس میں پنجابی تھیٹر کی مومنٹ کی بات کروں تو ہمارے درشکوں کو یہ تھوڑا سا جو نئی جنریشن عجیب بھی لگے گا کہ کمار بھارتی جیسے ہمارے دگھے جی تھیٹر جو لوگ رہی انہوں نے پنجابی کو بہت بڑی میری شروعات میری تھیٹر کی شروعات ہی پنجابی ڈرامی راتن کلسی جی پکھ راتن کلسی کہ میں آپ کو اپنی زندگی کہ ایک انسیڈن سناتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کسی منچ پہ جو پہلا ناٹک دیکھا اس ناٹک کا جو کریکٹر میں نے دیکھا وہ کریکٹر آج میرے خیال لگ بھگ تئیس اور پینتالیس سال بات چورتالیس سال بات وہ ایس وہ کریکٹر میرے دماغ میں چھایا ہوا ہے وہ نکلا ہی نہیں نہ وہ کریکٹر کرنے والا شخص نہ وہ کریکٹر وہ تھا ازادی بنام گنامی رتن کلسی کا پاگل کا کیا ہوا کریکٹر اور اس میں ان کی زندگی کی ایک انسیڈن بھی جوڑی جب ان کے گھر میں گزر گئے تھے اور اسی دن شو تھا اور انہوں نے پروفان اس طرح کی جو ڈیڈیکیشن اور ہمارے لوگ جو تھے وہ ہمارے بھیج اب نہیں ہیں وہ تو ہے لیکن اب ان جیسوں کا اور پیدا ہونا کی امید تو بلکل بھی نہیں ہے سو یہ چیزیں سوخت جا رہی ہیں میں نے کہ جڑے سوک رہی ہیں تو شاخ ہیں کہاں سے نکلیں گی اب جڑوں کو سینچ نے کی ضرورت ہے لیکن ہم میں وہ سمرتہ نہیں ہے ہم کیسے اپنی سنسکریتی کو اپنے ریجن کو اپنی بھاشا کو خود کو میں اپنی پہچان کو کیسے برقرار رکھوں سب سے بڑا پریشن ہمارے دوسرا ایک چھوٹا سی اور بات لیتے ہو ہے میرا خیال ہے آپ لگ بگ ریٹائرمنٹ کے نسدی کی ہیں مجھتا کیا امید رکھے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ویسے ہی آجائیں ہم میں نے آپ دیا میں دیا کہ یہ رکاوٹ کے لیے خید کا پیر تھا تو میں تو یہ سوچ نہیں رہا کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے باد یار کیسے جیوں گا کیا کوئی مجھے جس کونٹ میرے دیز جو میری لائف ہے جس کے لیے مجھے لگتا کہ میں انتظار میں ہوں یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے باد ابھی میرے اندر وہ ٹیلنٹ نکلا نہیں وہ بھگوان ان کو زندگی دے ہمیں بھی اگر مل جائے تھوڑی سی تو غنیمت ہے لیکن ہم امید ان سے بلکل یہ ہی رکھیں گے اور واقعی کبھی کبھی ان کا مود آجاتا ہے میں نے ان کو کورسی پر بیٹھ کے بھی کئی فنکشن میں جو باہر کئی فنکشن ایسے ہوتے ہیں فوق کو لے کے وہ میں کبھی کبھی ان کے اندر کلاکار جاگ جاتا ہے دل کرتا ہے دو سٹپ مار دوں دانس کے دو سٹپ ان کے اندر اور میں ضرور رکھوں گا امن جی کہ وہ کلاکار آپ کے اندر رہے آپ کو بھی تھوڑا سا کبھی اپنے آپ میں یار میں بھی کرنا پر کی کر ہم میں امانداری سے ایک بات بتا ہوں آپ کے اس چینل کے مادیوں سے کہ مستاق صاحب میرا من یہ کرتا ہے کہ میں کہیں چھپ کے میں چھپ چاپ جڑوں کو پانی دیتا رہوں کہیں بیٹھ کے تا کہ یہ پودہ پھر ہرا کے بات آپ کی مرضی ہے میں کھیت جو دوں خلیان جو دوں میری مرضی ہے اور واقعی آپ کا یہ جذبہ کہ میں کہیں کونے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں سے اس پودے کو پانی دیتا رہوں وہ اچھا لگے گا ڈکس اب کبھی آپ کو یہ کلاکاری آپ کی پڑھائی چل رہی تھی یونیورسٹی میں یا جو اور بھی گھر کی ذمہ داریا ہوتی ہیں اس کی بیچ میں کبھی آڑا ترچھ نہیں آتے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ہم رہی حسل رکھتے تھے پانچ بجی تو پانچ منٹ کم پانچ بے آگے کھڑے ہوتے تھی سکرپ لے کیونکہ ہم لوگ سب لوگ اتنا پانچ بی پڑھ نہیں سکتے تھے تو آپ ہماری وہ ڈکشن بغیرہ ہماری ستیش ہوتے ستیش جی گھر کوریا مرک میں کریکٹر رول کیا ہے ٹوہ میں کیا اور بھی پانچ آواز نات کیا تھا ابھی نکلا مدر پتھان کوٹ میں ہم نے کا شو بھی کیا تھا آپ یونیورسٹی کا اگر انیس سو نانوے سے لے کر انیس سو بانوے تک کھا دیس پلے یو ٹیلیٹ کا ریکار چیک کرے تو پنجابی ڈیپارٹمنٹ نے کبھی ٹیٹر کا کوئی پرائز کسی کو نہیں لینے دی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مادیم سے حالانکہ لیٹریچر میں تھے وہاں پہ لیٹریچر کی دنیا میں تھے لیکن درامے سے تھیٹر کا ایک ایوارڈ پکا ہوتا تھا چاہے وہ سکٹ لے لو چاہے وہ ڈراما لے لو چاہے ممکری لے لو چلا رہتا تھا تو کہنے کا تات پہ وں سوچنا کچھ نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا جب انیویسٹی کے ڈیسپلی اور ٹیلنٹ کا تو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس منچ پہ میں نے اس ٹوڈنٹ پرفارم کیا یہ ہم دونوں کے ساتھ ایکسپیرینسی بہت جگہ ہوئے جب ہی اسی منچ پہ ہم جج بن کے بیٹھتے ہیں تو پرفارم کر رہے ہوئے جب کسی آرٹس خود کو دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ زندگی کا یہ جو پورشن ہے یہ بڑا خوبصورت ہے ہمیں اس مقام کو حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنا اپنی قابلیت پہ اپنی کلا کے بل بوتے پہ میں پنجابی ڈپارٹمنٹ میں رہا میرا دوست ہے وہ آج کل پروفیسر آمان دیپ راجوری کالج میں پرنسپل ہے ہم دونوں کی پہچان ہی تھی اور اس لائف کو ہم نے زندگی میں جو کھویا ہے اس کو سمیٹھ نا ہے واپس میں اپنی زندگی میں جو کھو چکا ہوں مجھے جن کا افسوس ہے میں وہ کیسے واپس لوں میں نے سنتھے کی لکڑی پہ اپنی ماں کو چلے پہ فل کا فلا کے مجھے کھلاتے ہوئے دیکھا ہے میں ملے دوست دور کا نہیں تو اس کے بات کے دور کا میں جوا ہوں میں مجھ مجھ تیسٹ کو آج بھی اپنے موں میں سنبھالے بیٹھاؤ میری دادی کا وہ کنی ہوتی ہے اس میں کوٹما ساگ جو بناتے تھے آپ پہ کچھ کھیتوں والا کچھ کسہ بھی تھائیں وہ ترا کسہ کیا ہے میں مشتاق صاحب ہمیشہ اپنی زندگی میں میٹرک سے لے کر گریجیوشن تک میرے انکل جو یونیورسٹی میں اسسسٹنٹ ریٹائر ہوئے پروفیسر سردار جوگندر سنجی کو ان کی اپنی کافی زمین تھی تو جب ہمارے پیپر ختم ہونے تو وہ منجی دھان بیجنی ہوتی تھی تو اس کی کٹنگ کا بھی کام شروع ہوتا تھا سردی کے بیچ میں گئی ہم نے ایک جود کے وہ گاب ڈالتے تھے دانے نکلتے تھے منجی کے جس چاول نکلتے تھے دانے وہ لے اب تو کرشرز آگئے ہیں لیکن وہ تین دن بیانس کے پیچھے گھومنا اور پرالی نکالنے پر دانے نکالنے پر پنائی کے ساتھ ان کو پون کے ہم اونٹھوں پر لاد گھر لانے تک ہم خیتوں میں رہتے تھے رات کو زمین پر رالی بچھا کے اوپر کمبل بچھا کے پھر کمبل دے کے ہمارے پر رالی بچھا دی جاتی تھی صبح آگئے جاتا تھا وہ لائف جو ہے اصلی میں میں اسے مز کرتا ہوں اس لائف میں میں آج یہ بھی مز کرتا ہوں کہ ہم کولیکٹیو سوچ کے لے کر چلتے تھے میں کہیں دکان پہ بھی جانا تھا تو میں ساتھ والے اپنے دوست کو بلاتا تھا چل بزار جانا ہے ہمارا کنیکشن بنا رہتا تھا میں نے اپنی باپ کی سائیکل لے کے اپنے دوست کے گھر جانا سائیکل ہماری ضرورت رہتی لیکن میں نے باپ کی سائیکل مانگنے کے لیے پورا دن ماں کے باپ کے سارے کام کرنے ان کا مو ٹھیک رہے اور مجھے سائیکل مل جائے اور میں اپنے دوست کے گھر سے جا کے کافی لے آؤ ہمارے محلے میں محلے میں پانچ چھے سو گھر کا محلہ ہوتا تھا پیچھے کہیں کونے میں کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی پورے محلے میں میری ماں نے دس دن میٹ نہیں بنانا گھر میں تب وہ ٹی وی آتا تھا چتر وار دیکھتے تھے ٹی وی نہیں لگنے دینا تھا خسنے نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ ایک کلیکٹیو ہمارے دکھ سانجے ہمارے سکھ سانجے شاید ہم پڑوسی سے روٹے ہوں گے باگ بھی نہ کرتے ہو لیکن دکھ گاؤں کا دکھ ہوتا تھا شادی ہونے تو گاؤں گاؤں یہ تو دکھ سکھ بات ہے میں نے چیزیں بھی دیکھ کلچر دیکھا ہوا کہ کسی کے گھر کا محلے میں لینٹر ڈال نا لینٹر ڈال لینے لیبر نہیں ہوتی تھی محلے لڑکے کٹھے ہوتے تھے بزرگ اللہ بولنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے اور عورتے کھڑے کھڑے پانی پار پار کے ڈرام پانا لیبر سبھل دو آج کیا ہو رہا میرا دوست اس کے بیٹے کی شادی تھی تو میں اس کے گھر تھوڑا جلدی چلا گیا کہتا آج آگ اٹھے چلتے ہیں میں نے کہا یہاں ریڈز میں اس کا ڈینر تھا کہتا میں یاد چلتے سی میں کیوں کہتا میں دیبھو مینو کیا ہے چیزیں چیزیں کیا کیا بنائی ہے اور کیسے کر رہا جس کے گھر میں شادی ہے وہ میرے ساتھ جا رہا ہے میری طرح کہ ہم جا کر دیکھیں کہ آج مینو میں کیا کیا آئیٹم چامل ہیں اور ان کا کیا کیا فارمیشن بنی کیسے ہے میں نے کہ تمہیں ابھی تک پتا ہی نہیں کٹھے کر لینے پیاز کی بوریوں کھول جانی ادھر عورتیں گیتیں گا رہی ہیں پھر ڈالوں میں سے وہ نکال 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 ہیں اور سیکشن بنی ہوئی ہیں وہ بھی گاؤں کا ادھر عورتیں بیٹھی ہیں وہ گیت گا رہی ہیں بزرگ ادھر نوجوان لڑکے لگے ہیں وہ کچھ بسمان ڈال رہے ہیں میں لوگ پورا ایک محول سیٹ بنا دنیا مستی میں ہے چھے دن کم سے کم گاؤں میں اس شادی کا نشہ رہتا تھا آج ہم یہی چیزیں میں بڑی میس کرتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ کہ جہاں جہاں سے بجے بہت پورانی زندگی زندگی یہ تھی آپ کس اندہرے کی بلکل آپ اسی بات کو لیتے ہوئے میں پروگرام کے آخر میں پہنچے ہیں کیونکہ وقت کی لیمیٹیشن ہے تو ہماری آپ پس باتیں بہت ابھی تو کئی بات ہم نے چھڑی ہی نہیں بلکل لیکن جاتے جاتے ایک درشکوں کے لیے کیونکہ آپ کلاکار بھی ہیں ایک ذمہ دار گھر کے افراد بھی ہیں اور ایک ذمہ دار آفیسر بھی ہیں ہماری آنے والی پھڑی کو کیا کہنا چاہتے ہیں مشتاق صاحب ہماری آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ بہت سمیدار ہے ان کو کسی بھی طرح کے اپدیش کی سندیش کی ضرورت نہیں میں ان سے مخاطب ہو کے ایک بات ضرور کرنی چاہوں گا کہ میرے نظر میں جو یوہ ہے آج کا وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یوہوں کو کچھ پتہ نہیں سمجھ نہیں ان کے پاس تضربہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اپنی کرتے ہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہم سے کہیں گنا زیادہ اچھے طریقے سے سوچ رکھنے والے آپ ہمارے وہ سرمایہ ہو جن کے اوپر ہماری امیدے بھی ہیں اور نظر بھی ہے صرف ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں انتراشتی اس طر پر نمبر ون ثابت کرنا ہے یہ میں آپ سے امید رکھتا ہوں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاؤں اپنی زمین کے ساتھ جڑے رہنے چاہئے آپ کو اپنی سنسکریتی کو اپنی بھاشا کو اپنے کلچر کو جب آپ نمبر ون بنیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ نمبر ون پہ پہنچان چاہئے تاں کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو یہ نہ پوچھے کہ آپ کس علاقے کس کلچر اور کس بھاشا سے جڑے ہو انسان ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی ان تینوں سوالوں کے جواب اسے مل جانے چاہئے بھی نہ بتائے یہ کمبینیشن لے کر آپ چلیں گے تو ہمارا بھارت ہمارے سماج اور ہم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اور صدکار جانے والے لوگ بن جائیں گے تھانک ی ایک بھر آپ شکریہ گریٹر جمہور ورچول کے پیچ پر آنے کے لیے اور پروگرام ٹیلنٹ سپیک میں آج ہم نے صرف باتیں کی لیکن ٹیلنٹ ان کے اندر تھا ریٹائرمنٹ کے بعد اس ٹیلنٹ کو نہیں چھوڑیں گے کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ہم فیس بک پہ بھی ہیں انسٹا گرام پہ بھی ہیں اور ٹیوٹر پہ بھی ہیں اور ہمارا پروگرام کو میکس زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ڈھائنک 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 ڈھائنک